موسیقی خوبصورت ادارے کو مدعو کیا ہے ادارہ بھی خوبصورت اس کا کام بھی خوبصورت اور اس کا نام بھی بہت خوبصورت Who is Hussain امامِ عالی مقام کی قربانیاں ہم سب جانتے ہیں لیکن دنیا کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ وہ قربانی کس مقصد کے لئے تھی وہ انسانیت کی فلاح کے لئے تھی اور اسی مقصد کو لے کر Who is Hussain نامی تنظیم جس کا دوزار بارہ میں لندن میں قیام عمل میں آیا اور اس کے بعد یہ تقریباً ساٹھ ممالک میں اس وقت سرگر میں عمل ہے اور سو سے زائد شہر ہے جہاں پہ کام کیا جا رہا ہے اور بنیادی طور پر جو مقصد ہے Who is Hussain کا وہ خون کے عطیات جمع کرنا ہے اور اس بار ایک بہت ہی دلچسپ چیز ہونے جا رہی ہے جس کا آغاز آلیڈی ہو چکا ہے ایک الیکشن کیمپین کی طرح ایک انتخابات کی مہم کی طرح تو ہم بھی اس میں اپنا آج حصہ ڈالیں گے تو ذرا بات کرتے ہیں مارا ساتھ زہرہ آپا موجود ہے آپ مرکزی صدر ہیں مرکزی ہیڈ ہے حسین پاکستان کی اور ان کے ساتھ شہریار زہدی موجود ہیں آپ کوٹیم ممبر ہیں اور سمیر علی ہے آپ بھی کوٹیم ممبر ہیں مجھے بھی اتفاق ہوا کچھ ایونٹس اٹینڈ کرنے کا تو سب سے پہلا تو یہ زہرہ صاحب آپ بتائیے گا کہ یہ یعنی میں نے جتنے بھی کام دیکھے اور جتنے بھی ایکٹیوٹیز دیکھی ہوئی حسین کی ہم یہ بات تو یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ کسی مسلک سے اس کی کوئی کچھ چھاپ نہیں ہے اور کسی امامِ آلی بقام ان کی قربانی وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے اور ہم سب جانتے ہیں وہ دنِ اسلام کے لئے تو یہ وضاحت تو ضرور ہو جائے آج بلکل ہم حسین میں جو کام کرتے ہیں اس میں نہ ہم ریلیجن نہ فیتھ نہ کوئی کمیونیٹی نہ کوئی اور بیریئر دیکھتے ہیں چاہے وہ کیسا بھی ہو کہیں کا بھی ہو کوئی بھی ایمان رکھتا ہو ہم اس کی مدد کرتے ہیں اور یہ ہم بہت اچھی طرح کر رہے ہیں ماشاء اللہ سے پاکستان لے اور کیا کیا شعبہ جاتے ہیں جن میں مدد کی جاتی ہے ہماری لانگ ٹرم کے دو پروجیکٹس چل رہے ہیں آج کل اچ اس پی اور ایس پی اچ اس بی ہے جس میں ہم لوگوں کو خود مقتار کی کوشش کر دیں کہ وہ کام کریں ہم ان کو تھوڑا سا بزنس لون دے دیں جیسے کہ کراچی میں بہت سارے ایسے کیسز ہوئے ہم نے لوگوں کو بائک دلا دی ہے تاکہ وہ ڈیلیوری کا کام کر سکے کسی پلمبر کو ہم نے آزار اور اس کی باسکٹ بنا کے دے دی ہے اور اس میں ہوئی سن لگ دیا ہے تو وہ جہاں جائے تو لوگوں کو پتا چلے کے ہوئی سن بی اک اورگنیزیشن تو اس پر ہم نے بہت لوگوں کو مدد کی ہے ای 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 س پی مینز ایڈیوکیشن سپورٹ اس میں ہم جو بھی لوگ ایڈیوکیشن میں ہلپ چاہتے ہیں یونی فرم سے لے کے کتابوں سے لے کے فیز تک ہم ان کی ہلپ کرتے چاہے وہ کسی بھی کمیونیٹی کے ہوں یہ دو لانگ ٹرم پروجیٹس ابھی چل رہے ہیں اور شورٹ ٹرم میں تو ہم ایونس کرتے ہیں جیسے کہ حسینی ماحول آپ لوگ نے پچھے سالوں میں دیکھا ہے ہمارا کام اور اس طفح دو سالوں سے ہم حسینی ماحول میں کلیننگ کے ساتھ ساتھ ہم اپنے دلوں کو بھی دلوں میں جو محل ہوتے ہیں کہ یہ شیعہ ہے یہ نون شیعہ ہے یہ کرشن ہے یہ ہندو تو اس کو مٹانے کے لیے ہم نے اب انٹر فیت یونیٹی شروع کیے کیا بات تو ہم سکھ کمیونیٹی سے اور کرشن سے اور ہندو سے جلوس میں ان کو اربین میں بلاتے ہیں اور وہ ساتھ ساتھ ہمارے جلوس میں ہمارے لیڈرز کے ساتھ واک بھی کرتے ہیں اور آکے ہمارے سٹال میں سبیل میں سرف بھی کرتے ہیں کیا بات اور یہی ہم ماضی میں دیکھتے تھے اپنے بڑوں سے ہم سنتے آئے کہ یہ جو انٹر فیتھ ہارمنی ہے یہ کچھ دہائیوں پہلے تک بہت اچھی تھی ان کے ایوڈز کے لیے دوسرے مسالک کے لوگ اور اس مسالک کے لیے دوسرے مسالک کے لوگ اپنی اپنی خدمات سر انجام دیتے تھے اپنے دروازے کھلے ہوئے ہوتے تھے اللہ کرے پاکستان میں وہی ہم آہنگی وہی محبت انشاءاللہ ہم ضرور دیکھیں اور مجھے ایک یاد ہے بہت ہی خوبصورت ایک سرگرمی تھی حسین کی کہ ایک فائیو سار ہوتیل کا آرزی ہوتیل کا قیام عمل میں لائے گیا جس میں گول بیزین تھی شاندار چیئرز تھی فولی ائر کنڈیشن تھا اور اس کے اندروں سے کچھی بستیوں کے سٹریٹ شیلڈرن ہیں ان کو وہاں پہ کھانا سرکر رہے تھے ویٹرز اور بقاعدہ تو یہ نہیں ایک فائیو سٹار فائنڈ ڈائن ریسٹران کی فیل دینے کے لیے تو وہ بھی ایک عمل کہ وہ ساری زندگی اس کو یاد رکھیں گے کہ ہم نے بھی ایک اچھے ہوتیل میں ایک اچھی جگہ پہ کھانا کھایا تو شاید بیسے باہر سے ہی شیشوں کے اندر سے جھانک کر ہی دیکھ سکتے تھے تو اس طرح کے چھوٹے ہوتے سے بہت خوبصورت کام کیا جارہے ہیں لیکن ایک بہت بڑا کام ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ عزیز اور مجھے یقین ہے کہ وہ کام حجز حسین کے پلیٹ فارم سے ہو جائے گا ہمیں اگر شہریار بتا سکے کہ وہ کام کیا میرے پاس تو یہ وہ پرچہ موجود ہے سمجھ لیجے کہ وہ ایک طرح سے چیزوں میں نے کہنا الیکشن کیمپین الیکشنیئر میں ہوتا ہے کہ میں اس ڈیٹ کو الیکشن ہے تو آج سے ہی کام شروع کرنے تو یہ اسی طرح کی کوئی چیز ہے شہریار اگر آپ پلیز ہمارا پروگرام ہے بلڈ ڈونیشن ڈرائف کا گلوبلی کرنے کا یہ اس کا دو مقاستے دیں ایک تو لوگوں کے آویرنس پہنچانی کہ بلڈ ڈونیشن کتنا ضروری ہے اور دوسرا ایک ہی دن پوری دنیا میں ایک ساتھ سب لوگ بلڈ دیں گے چوبیس گھنٹے میں اور اس کے کلیکٹنگ جو کلیکشن ہوگی تقریبی ففٹی تھاؤزنڈ اگر ورلڈ ریکارڈ بنانا ہے تو ففٹی تھاؤزنڈ بلڈ ڈونیشن ہم نے گلوبلی جامنا کرنا ہے دنیا میں کسی بھی ایک دن میں یا کسی بھی چوبیس گھنٹے میں خون عطیہ کرنے کی سب سے بڑی مہم ہوگی سب سے بڑی مہم ضروری نہیں ہے اپر کیپ نہیں ہے کہ مدد ففٹی تھاؤزنڈ سے بھی ہم اوپر جا سکتے ہیں یعنی منیمم پچاس ہزار خون کی بوتلیں درکار ہیں تو پاکستان میں کراچی اور ادر تھرٹین چپٹر جو پاکستان کے ہیں ہمارے وہ اس میں شامل ہے کیمپین ابھی سے شروع کر دیا ٹرنٹی سیونتھ اگرسٹ ٹرنٹی ٹو کو ہم یہ کیمپین کر رہے ہیں ٹرنٹی سیونتھ یا تیس محرم ستہائیس اگفت کو اپنے کیلنڈر کے اوپر مارک کر لیجے جو رو خون عطیہ کرنا چاہتے ہیں اور آپ لوگوں کے ٹرکر رو میں خلال میں ڈیٹیل دیں آپ ہی رہی ہوگی ویب سائٹ پر آپ ریجسٹر کر سکتے ہیں ابھی بھی کر سکتے ہیں اور پھر ہم اس کو فردر آپ کو فال اپ بھی دے رہے ہوں گے آپ کو میسیجز آ رہے ہوں گے آپ کو لوکیشن بتائی جاری ہوگی یہاں کیمپ ہے یہاں پہ کلیکٹنگ پوائنٹ ہے آپ کو فال اپ کالز اور اس طرح ساری اچھا تو یہ ماشاءاللہ یاد ہے جب کاشف اخبال تہلے سے سینڈر پہلی بار جب متشریف لائے تھے یہاں پہ ساریام کی ٹیم نے ایک مہینے میں تقریباً بیس ہزار خون کی موت لیتنیاں کی لیکن ظاہر ہے چونکہ اور پورا ایک مہینہ تھا تو ہم بھی کسی طرح سے انشاءاللہ پارٹسپیٹ کر سیں اس پوری کیپنین کے اندر ابھی سے اندر انشاءاللہ دیفنیٹ دیتی ہے تو بڑا بہت ضروری ہے اور خون اتیہ کرنے کے حوالے سے ہم نے اس دن سیٹ پر بھی خون دیا اور اس نیت سے کہ لوگوں کو بچوں کو ینگسٹرز کو ترغیم ملے کہ خون دینا ٹھیک ہوتا ہے اور رمضان المبارک میں بھی کوئی ایسی بیماری یا کوئی ایسی نقاحت نہیں ہو جاتی کہ ہم خون دیا نہ کریں تو یہ تو ماشاءاللہ بہت اچھا پیغام لیکن کیا میں ابھی یہ کیا مہینے چل رہا ہے اپریل چل رہا ہے اپریل میں اگر میں نے خون دیا تو اگست میں خون دے سکتا ہوں دوبارہ سے بلکل تین مہینے بعد آپ دوبارہ دے سکتے ہیں اپریل میں تین مہینے سسٹم ہے بہت منیمم ففٹین ڈیز چلیے بلکل جیے تو ہم جتنے بھی لوگ ہیں انشاءاللہ اور یہ مولا حسین کے نام پہ بننے والا اوفیش علی مطلب ویسیتر ریکارڈ امام حسین کے نام پہ اور بھی ہیں اوفیش علی اگر کوئی ریکارڈ رکھا جائے گا تو وہ پہلا ریکارڈ ہوگا مولا حسین کے نام پہ یہ ورلڈ ریکارڈ کی اس میں کہ پچاس ہزار خون کی بوتلے اور آپ دیکھئے کہ جتنے لوگ بھی امام عالی مقام کی قربانی اور واقعہ کربلہ کے حوالے سے عقیدت رکھنے والے ہیں محبت رکھنے والے ہیں ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے حتی کہ یہاں بھی کچھ دن پہلے بات ہو رہی تھی کہ بہت سارے غیر مسلم بھی ایسے ہیں کہ جو اس واقعے کی تاریخی اور مسلمہ حقیقت کو نہ صرف مانتے بلکہ اس سے عقیدت کا اظہار کرتے اسے واقعہ حق اور باطل کا مارکہ سمجھتے ہوئے امام کو حق پر سمجھتے تو یہ تو ہم ان کی بات کر رہے ہیں کہ دین الاسلام سے جن کا تعلق بھی نہیں ہے تو بالخصوص وہ لوگ جو مسلمان ہیں ان سے یہ درخواست کہ جب وہ خون دیں گے تو بھی ان کا کوئی مفلق اور مذہب خون دیتے ہوئے نہیں ہوگا جس شخص کو وہ خون لگے گا یا جس کی زندگی بچے گی تو بھی یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ شیعہ ہے یہ سنی ہے یہ دیوبندی ہے یا یہ ہندو بھائی ہے ہمارا یا یہ مسیحی ہے یا مسلمان ہے یا نہیں ہے زندگی بچانے کا سوال ہوگا انسانیت بچانے کا سوال ہوگا تو یہ انشاءاللہ اللہ نے چاہے گا مجھے بڑی یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ ٹارگٹ اچھی ہو جائے گا ہم تین لائف سیف کر ایک بلڈ بیک سے تین لائف سیف کر اور بلڈ کا کلر تو سب کا ریڈی ہے چاہے کوئی سبی مذہب ہو اس کا تو اس کو بلڈ چاہیے خون کا رنگ تو واقعی ایک ہی ہے تو تین زندگیوں کی جب ہم بات کرتے تو اس سے کیا پلازما اور کچھ وائٹ سیلز ریڈ بلڈ سیلز دونوں نکالتے پھر پلیٹلیٹس نکال سکتے ہیں آپ اور پلازما ہم لوگ تین سو سے چار سو اور پاکستان کلیکٹ کرتے ہیں آرشور اور اربین کے بیچ صحیح اور زیادہ بات ہے یہ کانٹیٹی اتنی زیادہ نہیں ہے بکوز آرشور میں اور چیلوم میں سب بزی ہوتے ہیں تو لوگ اتنا آگے بھی نہیں آتے ہیں صحیح ہم یہ کسی اربین سے پہلے اور آرشور کے بات کر رہے تو پیبل ویل کم انشاءاللہ ستائیس اگست ستائیس اگست اس دن مارک اور اقرار بھائی اور وسیم بھائی آپ لوگوں نے آنا ہے انہوں نے خون دے دی ہے سیٹ پہ ہی ابھی بھی نشان آتا ہے ابھی دین مہینے باقی ہیں وسیم بھائی کا تو اس دن واقعی اللہ رحم کرے میرا خیال ہے آدھی بودل تو نکل گئی ہوگی خون دی ہے اس طرح سے جو حالت کی الحمدللہ نجی انشاءاللہ اگر ہمارے ہماری وجہ سے اللہ نے تھوڑی سی یہ ہمیں حیثیت اور اوقات دی ہے کہ ہمارے ٹیلیویجن پر آنے کے ویلے سے چار لوگ بات سنتے ہیں یا کوئی ایک شخص ہمارے عمل کو دیکھ کر وہ عمل دہرانے کی کوشش کرتا ہے تو ہماری جان بھی حاضر ہے خون تو زیرہ خون کی بھائی تک انشاءاللہ ایک چیز ایٹ کرنا چاہوں گا کہ فور ایگزامپل ایک بندہ کسی کی ہلپ کرنا چاہتا ہے اور اس کے پاس پیسے نہیں ہیں فنڈز نہیں ہیں کسی طرح کا کوئی ہلپ نہیں ہے لیکن اس کے جسم میں دس بوتلے خون کی دور رہی ہیں جس میں سے ایک بوٹل وہ ہر وقت ڈونیٹ کر ساتا ہے تو اس وجہ سے کہ کوئی بھی سوشل ویل فیر کا کام آپ کرنا چاہتے ہو آپ کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے we are just asking for a blood بلکل اسی طرح ہم جس طرح ٹیم سریام کی جب ہم نے بنیاد اکی میں معافی چاہتا ہوں جو کہ کام کی نویت ایک طرح سے تو اس کا ذکر ہو رہا ہے تو ہم نے یہی کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی سے کوئی ڈونیشن لے کسی سے کوئی اتیا لے آپ خون اتیا کر سکتے آپ صفائی کا کام کر سکتے آپ والچاکنگ مٹھا سکتے اپنے گلی محلے میں دوستوں سے تو ایسے بہت سارے کام ہے جس کے لیے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے تو میں جلدی نبھالوں تاکہ پھر وہ تین مہینے پاس انشاءاللہ بلکہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ ہم اس پلیٹ فارم سے خون دے دیں اور وہ بوتل کاشر اکبال تھیلیسی میں ہم تین مہینے میں دو بار خوننا نہیں ہے اس کا کوئی حل نکال لیتا ہے انشاءاللہ تینکیس اومد بہت شکریہ بہت نوازش ہمارے ساتھ آج ہی موجود تھے اور ایک چھوڑتے وقفے کے بعد ہم آتے ہیں نیکی ایک اور پہلو سے انشاءاللہ